سکرائب کریں پاکستان برڈ کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سیشان بیک اور ویلکم تو آور چینل پاکستان برڈز تو دوستو آج ہم بات کریں گے پرندوں میں آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے تو اس ویڈیو میں ہمارا مین ٹاپک یہ ہے پرندوں میں آنکھوں کی بیماریاں تو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب موسم آور علود ہوتا ہے تو پرندوں میں آنکھوں کی بیماریاں زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں انٹریکشن زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی آنکھوں کے ارد گرد سویلنگ ہو جاتی ہے آئی لیڈ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد پس وغیرہ بھی آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے سفائی سفائی بہت ضروری ہے اور سب سے پہلے آپ نے ایک ویک کے اندر اپنے کیجز کی سفائی لازمی کرنی ہے جس سے یہ ہوگا کہ بیکٹریہ انٹریکشن کھیلنے کا خطرہ نہیں رہتا آج کل مارچاللہ سے پریڈنگ کی طرح چیزیں چل رہا ہے تو ایکس ہیچ ہونے کے بعد برادہ چینج کریں اس کے بعد ٹکس ہوں گے ان کو بھی انٹریکشن کا خطرہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تو انٹریکشن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کہ آپ کا پرندہ ہیلتی اور ایکٹیو ہے ڈائیٹ اچھی لے رہا ہے تو ان کا روز معینہ کیا کریں ان کی ایکٹیویٹی کو چیک کیا کریں جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا پرندہ کھا ٹھیک سے رہا ہے کہ نہیں ٹھیک کھا رہا تو اس تب تک آپ کو پرندے کے بارے میں پتا نہیں ہوگا اور خاص طور پر پرندے کھاں کو غور سے دیکھنا ہے جب اگر پرندے میں انفیکشن آ جاتا ہے نا تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو آپ نے علاج کر کے اس کو ٹریٹمنٹ کر کے ٹھیک کرنا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس طرح انفیکشن آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ بلائنڈنس آ جاتی ہے یعنی کہ ایک طرح سے آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو کون سی وجوہات ہیں اور کون سی علامتیں ہیں تو یہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں علامتیں سب سے پہلے آتا ہے جی آنکھوں میں سودش آنکھوں کے اندر سودش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آتی ہے جی پلکیں جو ہیں وہ سرک ہو جاتی ہیں آئیلیٹ اور کچھ دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ پرندے کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ آدھی بند ہوتی ہے یعنی کہ پوری بند نہیں ہوتی نہ وہ پوری طرح سے گول سکتا ہے اور نہ وہ پوری طرح سے بند ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر پانی بھی بہرہ ہوتا ہے باز اوقات ہوتا ہے بس بغیرہ بھی آنا جھوڑ ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور سکرنٹنگ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا سکرنٹنگ یعنی کہ سکرنٹنگ کا مطلب ہے آنکھیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں اور وہ ٹیڑی اس طرح سے ہوتی ہیں جس طرح برڈ وغیرہ آپ کیج میں سے پکڑنے لگتے ہیں یا برڈ ڈرتے ہیں ڈر کے جھالی کے اندر لگتے ہیں یا پرچ کے اندر لگتے ہیں جس کو اجازہ ان کی چوڑ لگتی ہے تو ان کی اندر سے آنکھ جو ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہے جی کورنیا کورنیا کے اب رلود ہو جاتا ہے اس سے بھی آنکھوں کے در پانی بینا جورو ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کورنیا کے ساتھ کچھ بھی ڈسٹ پارٹیکل چلا جائے یا پرند پرندے کا برادہ برادہ بغیرہ چلا جائے دانے کا تو اس سے بھی یہ کورنیا کے اندر سے پانی بینا جورو ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو رگڑنا سٹارٹ کرتے ہیں پرندے اس سے بھی آنکھوں میں در پانی آتا ہے بڑھ جاتی ہے جب پرندہ پرچ پر بیٹھتا ہے پرچ اس کو لکڑی کی سوٹی ہوتی جس کے پر پرندہ پر بیٹھتا ہے تو اس سے رگڑتا ہے اپنے فیدر کے ساتھ رگڑتا ہے اور اس کے علاوہ جالی ہوتی ہے یا واہر ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی رگڑتا ہے تو اس سے آنکھیں جو ہیں انفیکشن کی طرف بڑھتی جاتی ہیں تو یہ اس لیے میں بار بار آپ کو اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ڈیلی ایک بیسیز پر دیکھنا ہے ہے کہ آپ کے پرندے کی ایکٹی بیٹی کیسی ہے جب تک آپ کو ایکٹی بیٹی کا نہیں بتا ہوگا تب تک آپ کو ٹریٹمنٹ اور باقی چیزوں کو ابھی نہیں پتا چلے تو سب سے پہلے یہ آپ نے پرندے کو دیکھا ہے کوئی پرندے کی آنکھ بہر سویل ہے تو آپ نے اس کو کابو کیسے کرنا ہے موینہ کرنے کے لیے تو اس کے لیے کچھ دولز ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے کہ ساپ کپڑا ہو ٹاول ہو تو جس سے آپ نے پرندے کو پکڑنا ہے پرندے کو آپ اسے پکڑیں اس کے اندر اچھی طریقے سے ریسٹرین کریں تابو کر کے رکھیں ہو جا کہ وہ تیزہ پڑھ پڑھائیں نہ حرکت نہ کریں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کون تھی آئی آنکھ جو ہے اس کے پانی آ رہے ہیں سویلنگ ہوئی ہوئی ہے یا آنکھ بند ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک رائٹ آئی ہے یا لیپٹ آئی ہے رائٹ آئی ہے تو اس سے کمپیریزن کریں آپ اسے لیپٹ آئی کے ساتھ جل جائے گا کہ کون تھی آئی خراب ہے اور دونوں خراب ہیں پھر تو کمپیریزن کرنے گا یعنی پھر آپ اس کو دوسرے پیر کے ساتھ یا دوسرے کسی توتے کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کی آنکھ خراب گونتی ہے تو اس کے علاوہ آپ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہونے چاہیے لائٹ ٹارچ کہہ لیں یا آپ کے پاس ہونے چاہیے کلیش لائٹ ہو یا موبائل کی لائٹ ہو تو اس سے بھی یہ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے گلوز گلوز پہنا ضروری ہیں کیونکہ کچھ اس میں ایتی بیماریاں ہوتی ہیں پرندوں سے انسانوں میں ٹرانسپر ہوتی ہیں تو گلوز اس لیے پہننے چاہیے اور خاص طور پر جن لوگ کی امیونٹی قوت مطافیت کم ہے تو ان کو جائیے کہ وہ انسیکشن والے برڈ کو ہاتھ ہی نہ لگائیں کیونکہ ان کی امیونٹی پہلے گام ہوتی ہے کہ خدا نہ کہتا ہے یہ ان کے اندر بھی ٹرانسپر ہو سکتی ہیں اور پھر میگنیفائن گلاس ہونا جائی ہے میگنیفائن گلاس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں گھوم کر کے کہ اگر کوئی پارٹیکلز ہے کوئی چھوٹے زرات ہیں دانے کا ہی زرات کیوں نہیں ہو سکتا اس کی آنکھ کے اندر چلا گیا ہے تو اس سے بھی اسے ایچنگ ساپ کرنے کے لئے ظاہری بات ہے محلول تو چاہیے محلول نارمل سلائن ہو سکتا ہے آپ کے پاس نارمل سلائن اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس منڈل وارٹر ہے منڈل وارٹر کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد کوئی بھی ساف پانی ہو بالا ہوا پانی کیوں نہیں ہے وہ لے لیں اور ساتھ پرنج میں بھر کے اپنے بات رکھ لیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کوٹن ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی برڈ کو پکڑنا ہے نا برڈ کو آپ نے مشا رائٹ ہینڈ سے پکڑنا ہے رائٹ ہینڈ سے پکڑ پکڑ کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فوراں لیفٹ ہینڈ میں نہیں کرنا پکڑ کے رائٹ ہینڈ سے پکڑ کے اس کا معاینہ کرنا ہے معاینہ کرنا ہے کہ آنکھ ہے تو کون سی ہے رائٹ والی ہے کہ لیفٹ والی ہے پھر ان کے کمپیریزن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ سارے چیزیں پہلے اویلیبل ہو یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے برڈ کو پکڑ لیں اس کے دوسرے کو آباز دے رہے ہیں بھائی دولیا دے جائے یا پھل پانی دے جائے یہ نہیں ہاری چیزیں پاس ہونی چاہیے آپ کے تو یہ صرف ایک اویرنیس میسیج کی طور پر ایک ویڈیو بنا گیا آپ کے لیے بھیج رہے ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کون کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کبھی بھی سن لائٹ ڈائریکٹ برڈ انفیکشن والی آئی گنز سن لائٹ نہ جائیں اس سے یہ سکتا ہے کہ اس کی آئی سکتی ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے سالمنیلہ سے بھی ہو سکتی ہے بہت تاری وجوہات ہیں وہ آگے جا کے بات کریں گے نیکسٹ تو آج کا ہماری ٹاپک تھا کہ کون کون کی بیماریاں ہوتی ہیں کین بجاتے ہوتی ہیں اور ان کی علامات کیا کیا ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے علاوہ کبھی بھی برڈ کے اوپر ایکسپریمنٹ نہیں کریں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس سے علاج کروائیں اور دوسری چیز سب سے اہم بات جو میں آپ کو آخر میں بزا رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ برڈ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے تو اس کو اس کو بتائیں اس کی ہسٹری کہ آپ کے برڈ کی ایج کتنی ہے اس کو میں ڈائٹ کیا کیا دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ اس کو سپلیمنٹ وائٹمیٹ کچھ دے رہے ہیں اگر اس کی آئی جنچہ آج خراب ہوئی ہے تو آپ شام کو لے کہ گئے ہیں تو اس کو بتائیں تو ریکوور جلدی ہوگی اگر آپ نے پہلے اس کے اوپر پریکٹیکل کیوں میں ایک پیریمنٹ کیوں میں کہ پلانر آئی ڈروپ ڈالا تھا ہی میں نے والا نہیں پتا جلا اس کے پاس پلانے بندے نے بتا دیا یہ والا ڈالا تو اس سے یہ ہوتا ہے تو آئی جو ہے ٹھیک ہونے کے بجائے وہ اور بگڑتی جاتی ہے تو اس طرح یہ کیس اور بگڑتا جاتا ہے تو وہ پھر یہ انتے پن کی طرف جاتا ہے اس طرح کہ میں نے کئی کیس دیکھیں ہیں تو اس لیے احتیاط کیجئے اپنی بھی اور اپنے برڈ کی کیونکہ جب تک آپ کے برڈ ہیلدی اور ایکٹیو رہیں گے تب تک آپ کا برڈ کا شوق رہے گا اگر اللہ نہ کرے کسی کا برڈ ایکسپائر ہو تو دکھ ہوتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو کی ملاقات ہوگی موسیقی